دنیا میں ساٹھ اور ستر کی دہائی میں بے شمار نئے لیڈر پیدا ہوئے جن میں انڈونیشیا کے سکارنوں بھی تھے مصر کے صداد بھی انڈیا کی اندرا گاندی بھی امریکہ کے جون ایف کینڈی بھی ایران کے آیت اللہ خمینی بھی سعودی عرب کے شاہ فیصل بھی ایران کے صدر صدام حسین بھی لیبیا کے کرنل کذافی بھی ملیشیا کے مہتیر محمد بھی اور جمنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا بھی لیکن سیاسی تاریخ کے مورخ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زلفقار علی بھٹو ان تمام لیڈروں کے بھی لیڈر تھے زلفقار علی بھٹو صاحب ساٹھ اور ستر کی دہائی میں دنیا کے دس جبکہ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے بھٹو صاحب کو اللہ تعالی نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا دراصل ان کی یاداشت کمال تھی انہیں پوری پوری کتابیں اور چار چار سو صفات کی فائلیں زبانی یاد ہوتی تھی وہ ٹیبل ٹاک اور عوامی جلسوں سے ڈیل کرنے کا فن بھی جانتے تھے اور کانفرنسز اور مذاکرات کے دوران مخالفین کو شکست دے دیتے تھے اور عوامی جلسوں میں لوگوں کا دل جیت لیتے تھے اور وہ بے انتہا حاضر جواب بھی تھے ان کی حاضر جوابی کے واقعات کو آپ ملاحظہ کیجئے ایک بار ظلفکار علی بھٹو وزیر خارجہ کی حیثیت سے امریکہ کے دورے پر گئے جہاں ان کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کینیڈی سے اور دیگر امریکی عہد داران سے ہونی تھی جب ملاقات شروع ہوئی تو بھٹو صاحب نے اپنی باتوں سے امریکی صدر کینیڈی کا دل جیت لیا کینیڈی بھٹو صاحب کی ذہانت سے بہت ماثر ہوا اور انہوں نے بھٹو سے کہا کہ مسٹر بھٹو اگر آپ امریکی ہوتے تو شاید آپ امریکہ کے کوئی اہم وزیر ہوتے تو اس پر بھٹو صاحب نے امریکی صدر سے کہا کہ نہیں سر اگر میں امریکی ہوتا تو میں امریکہ کا وزیر نہیں بلکہ امریکہ کا صدر ہوتا یہ بات کسی امریکی صدر کے سامنے کوئی عام بات نہ تھی بھٹو صاحب کے اس جواب کو سن کر وہاں بیٹھے فرد نے غصے میں کہا کہ مسٹر بھٹو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں اس پر ذلفکار علی بھٹو نے کہا کہ آپ کا وائٹ ہاؤس اس وقت بھی میرے پیروں کے نیچے ہے بھٹو صاحب سوتے بھی کم تھے خاتے بھی کم تھے اور بیوروکریسی کی سنتے بھی کم تھے ناظرین پاکستان میں تیس سال تک لیڈروں نے غریب کسانوں مزدوروں کی صرف بات کی مگر ناظرین ذلفکار علی بھٹو پاکستان کے پہلے لیڈر تھے جنہوں نے مزدوروں کسانوں اور غریبوں کے دکھ کو آواز دی جنہوں نے ذلفکار علی بھٹو کو فرش سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا ناظرین ذلفکار علی بھٹو کے اقتدار کے آخری دنوں کی بات تھی بھٹو صاحب کے قریبی ساتھی بھٹو صاحب کو سمجھاتے تھے کہ آپ احتیاط سے کام لیا کریں آپ امریکہ کو یوں نہ للکارہ کریں امریکنز انتقام کے معاملے میں بڑے سنگدل ہیں آپ مزدوروں اور کسانوں کی بات نہ کیا کریں سرمایہ دار دنیا آپ کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے اور انڈیا کے بارے میں بھی بات نہ کیا کریں انڈیا آپ کے خلاف سازشیں کرے گا اور آپ تاجروں سرمایہ داروں اور مذہبی وار رائٹس کے بارے میں بھی بات نہ کیا کریں بھٹو صاحب کے ساتھی انہیں کہتے تھے آپ ذرا سی احتیاط کریں حالات کے ساتھ ذرا سا سمجھوتا کر لیں تاکہ سسٹم چلتا رہے بھٹو صاحب انہیں اکثر یہی جواب دیتے تھے کہ میرا دل بھی مجھے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا کہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ امریکہ کے معاملات میں سرمایہ داروں کے معاملے میں فوج کے معاملے میں اور مزدور طبقے کے معاملے میں احتیاط کروں لیکن جب لڑکانہ لاہور اور پشاور کے غریب مزدور اور کسانوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میرا دل بھی بیبس ہو جاتا ہے اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ذرافقار اگر آپ نے بھی سمجھوتا کر لیا تو اس غریب قوم کا مقدر کون بدلے گا اس کے ساتھ پھر کون دے گا ناظرین ذرافقار علی بھٹو کے بعد پاکستان پی بس پارٹی پاکستان کو بھٹو کا پاکستان بنا پائے گی